موسیقی آج دو شمعے 20 جنوری اور سال 2020 ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو موسیقی میں ہوں میرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جرمنی میں بلوچ ریپاپلکر پارٹی کے جانب سے بلوچستان میں انسانی حقوق کے پامالی کے خلاف ایک آگاہی مہم کا انعکات کیا گیا ہے گزشتہ دنوں گوادر سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے طالب علم انیف فیس بازیاب ہوئے ہیں بیلا میں ایک روڈ ہاسے میں بین پی کے رہنما اور ٹی وی آرٹیز دورجان جان کی بازی ہار گئے ہیں یمن میں اوثی باغیوں کے ایک میزائل حملے میں تراسی فوجی حلاق اور درجل و زخمی ہوئے ہیں آئیے آج کی خبریں دوستن مراد بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے خلاف بلوچ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے جرمنی کے شہر گوٹنگگن میں ایک آگاہی کیمپ لگایا گیا جہاں لاپتہ بلوچوں اور ان کے معورہ کانون قتل عام کے خلاف جرمن شہریوں کو آگائی دی گئی بی آر پی کے کارکنوں نے کیمپ میں لاپتہ بلوچوں کے تصاویر آویزان کر رکھے تھے اور لوگوں میں پمفل تقسیم کیے جن پر جبری طور پر لاپتہ بلوچوں اور پاکستانی فوج کے ہاتھوں شہید کیے جانے والے افراد کی تفصیلہ درج تھے گزشتہ دنوں چاہ کر کتاب جا گوادر سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ نوجوان ہنیف فیض اتوار کی رات بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں گیارہ سالوں سے مقبوض بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے کابز پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے نوشکی کے رہائشی سمیم انگل چھبیس جون دو ہزار اٹھارہ کو ہبچوکی کورٹ روڈ سے جبری طور پر لاپتہ ناصر حسین ولد غلام چار اگس دو ہزار چودہ کو بلوچستان کے ساحلی علاقے کولانچ پسنی سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ کولانچ کے رہائشی امیر بخش ولد حاجی فیروز آٹھ نومبر دو ہزار سترہ کو کولانچ ہی سے جبری طور پر اغواہ ہونے والے زہری خان ولد احمد تیس فروری دو ہزار سترہ کو خوزدار سے پاکستانی خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے عتیق الرحمہ نیچاری اور ستائیس مارچ دو ہزار نو کو خوزدار ہی سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں اغواہ ہونے والے عتاولہ بلوچ، کبیر بلوچ اور مشتاق بلوچ کے لواہکین نے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے پیاروں کو باحفاظت بازیاب کیا جائے جبری طور پر لاپتہ افراد کے لواہکین کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو انہیں ریاست کے ہی قانون کے مطابق عدالت میں پیش کر کے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں لواہکین نے مزید کہا ہے کہ ہم ملکی اور غیر ملکی انسانی حقوق کے علم برداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ جبری طور پر لاپتہ بلوچوں کی باحفاظت بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کریں بلوچستان یونیورسٹی کی اسسٹنٹ پروفیسر اور معروف ٹی وی آرٹسٹ اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما درجان ایک ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں حادثے میں ان کی اہلیہ بیٹی سمیت چار افرہ زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں علاج کے لیے کراچی منتقل کیا گیا ہے ہب میں مین آر سی ڈی شہرہ پر موسا ہوتل کے قریب کراچی سے آوران جانے والی ایک ویگن اور ٹرالر کے درمیان تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور اٹھارہ زخمی ہوئے ہیں کوئٹہ میں سریاب روڈ برما ہوتل کے قریب فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے جبکہ چمن میں شیلہ باغ کے قریب مسافر کوچ اور ٹرالر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں سڑک ٹریفک کے لیے بند ہو گیا ہے کوئٹہ میں کمبرانی روڈ پر اہل علاقہ نے گزشتہ سات روز سے بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑک کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے سڑک بند ہونے سے سریاب سبزل اور ملہکہ سڑکوں پر ٹریفک بری طرح جام ہو گیا ہے مظاہری نے کہا ہے کہ جب تک بجلی بحال نہیں ہوتی تب تک سڑک بند رکھیں گے ساتھ ہی انہوں نے وزیراعلا بلوچستان سے اپیل کی ہے کہ وہ کیسکو کی بے حسی کا نوٹس لیں بلوچستان میں ہونے والے برف باری کو آٹھ روز گزرنے کے باوجود بھی قلعہ عبداللہ میں اب بھی بہت سے علاقوں کے لوگ گھروں میں محصور ہیں اور ان کے ہاں خوراکی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے ان علاقوں میں توبہ اچکزئی، آرم بی، کاکوزئی، خواجہ امران، خڑگئی، سپینہ، تیجہ شامل ہیں تاہم مقامی انتظامیہ نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے امدادی سامان متاثرہ لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا گیا ہے جسے سروے کے بعد متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا بلوچستان کی کٹ پتلی وزیر آلہ جام کمال خان نے بلوچستان میں شدید برف باری کے بعد ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں پاکستانی حکومت کے محکموں پر ادم اتمینان کا اظہار کرتے ہوئے شکوہ کیا ہے کہ اسلام آباد نے بلوچستان کو اکیلا چھوڑ دیا ہے کٹ پتلی وزیر آلہ بلوچستان نے بلوچستان میں شدید برف باری کے نتیجے میں فسے ہوئے افراد کے ریلیف اور انہیں بچانے کے لیے کیے گئے آپریشن کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ حکومت کے لیے وفاقی محکموں کے جانب سے کسی بھی قسم کی مدد فراہم نہیں کی گئی ہے کراچی ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی میں نامعلوم شخص کی فائرنگ سے پاکستانی فوج کا ایک سابق افسر حلاک ہوا ہے کورنگی انڈسٹریل ایریا پولیس کے مطابق پاکستانی آرمی کے میجر ریٹائر مشتاقان ڈیفینس فیز ایٹ میں پھل خرید رہے تھے کہ اس دوران ایک مسلح شخص نے ان پر فارنگ کر دی اور فرار ہو گیا جیکب آباد سے لاپتہ ہونے والی ایک ہندو طالب محک کماری نے مبجنہ طور پر اسلام قبول کر لیا ہے اور درگاہ امروٹ شریف میں اسلام قبول کرنے کے بعد نام تبدیل کر کے اسلامی نام علیزہ رکھا ہے محک کماری نے مزید کہا ہے کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا ہے بلکہ اپنی رضا مندی سے علی رضا سولنگی سے نکاح کرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی اس لیے اب ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے کراچی میں داؤد یونیورسٹی آف انجنئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نے سندھی سیاستدان سائن جی ایم سید کی یوم پیدائش منانے کے لیے کیک لانے پر مبجنہ طور پر ایک طالب علم کو معتل کر دیا ہے اور طالب علم کو یونیورسٹی میں داخلے سے بھی منع کیا گیا ہے ایک صحافی نے ٹویٹر پر ایک نوٹیفکیشن شیئر کیا ہے جس میں انتظامیہ نے الزام آئد کیا ہے کہ طالب علم نے کیک کیمپس میں لاتے ہوئے محافظوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے بندوبستی پاکستان خیبر پختوں خواہ میں محمد ڈیم سے متاثرہ قبائل نے مرات ملنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی زمینوں پر کسی کو قبضہ جمعنے نہیں دیں گے اور بھرپور مضاہمت کریں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈی سی محمد مسئلے کا نوٹس لے کر تنازع کو حل کریں بسورت دیگر تصادم کی ذمہ داری آبازہی میاں گان تنگی کے خوانین پر آئد ہوگی مقررین نے مزید کہا ہے کہ ہم نے محمد ڈیم کے لیے سینکڑوں ارازی زمین سستے ریٹ پر دی ہے تاکہ اس سے محمد کے عوام کو ترقی اور خوشحالی ملے اور ہمارے ساتھ واپڈا اور انتظامیہ نے جو وعدہ کیے تھے وہ اب تک پورے نہیں کیے جا رہے ہیں نہیں دی گئی ہے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس مذاکرات میں شرکت کے لیے پاکستانی وفد چین پہنچ گیا ہے جہاں پاکستانی وفد کی سربراہی پاکستان کے وفاقی وزیر اقتصادی امور حماد اظہر کر رہے ہیں ایف ای ٹی ایف کے ساتھ تین روزہ مذاکرات اکیس جنوری سے شروع ہوں گے پاکستان اور ایف ای ٹی ایف وفود کے درمیان بیجنگ میں اکیس سے تیس جنوری کو ہونے والے مذاکرات فیس ٹو فیس ہوں گے ایران نے اعلان کیا ہے کہ اسی ماہ دارالحکومت تہران کے نوامی سپاہ پاسداران انقلاب کے میزائل حملے میں تباہ شدہ یوکرینی مسافر تیارے کے بلیک باکسز وہ یوکرین بیج رہا ہے یمن کے شہر مارب میں واقع ایک فوجی کیمپ پر ہوسی باغیوں نے کئی میزائل داغے ہیں میزائل حملوں میں تیراسی سے زیاد فوجی اہلکاروں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے جبکہ پچاس سے زیاد زخمی ہوئے ہیں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو ملٹری اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے دوسری طرف یمنی فوج اور سرکاری حکام کا دعویٰ ہے کہ میزائل فوجی کیمپ میں واقع مسجد پر اس وقت گرے جب نماز کی ادائیگی کے لیے فوجیوں کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ایک احتجاجی مظاہرے کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جڑپو میں پچتر افراز زخمی ہوئے ہیں لبنانی پارلیمان کے اندر جانے کی کوشش کرنے والے مظاہرین کو سیکیورٹی فورسز نے پارلیمان کی امارت کے نزدیک جانے سے روکنے اور منتشر کرنے کیڈی آنسو گیز کے گولے پھینکے ہیں اور واٹر کینن کا استعمال کیا ہے جبکہ پولیس کی لاٹی چارچ کے جواب میں نوجوان مظاہرین نے پتراؤ کیا ہے اور پولیس اہلکاروں کی جانب گملے پھینکے ہیں نیپال کے محکمہ سیاحت نے خبر دی ہے کہ ایک بلند پہاڑی کو سر کرنے کی مہم کے دوران برفانی تودے کے گرنے سے چار جنوبی کوریای کوئی پیما اور ان کے ساتھ گئے ہوئے تیر مقامی گائیڈز لاپتہ ہو گئے ہیں لاپتہ کوئی پیماوں میں دو خواتین بھی شامل ہیں لاپتہ کوئی پیماوں کی تلہ شروع کر دی گئی ہے سومالیہ کے دارالحکومت موغا دیشوں کے نزدیک ہفتے کے روز ایک زیر تعمیر شہرہ پر خودکش کار بم دھماکے میں چار افراد ہلاکہ اور چھے ترک انجنئروں سمیت بیس سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں سومالی پولیس کے مطابق خودکش بمبار نے دارالحکومت کے نزدیک ایک زیر تعمیر شہرہ پر کام مصروف ورکروں کو حملے کا نشانہ بنایا ہے ترک وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ جرمن شہریت کے حامل چار دہشتگر جنگ جون کو ملک بدر کر کے جرمنی واپس بھیج دیا گیا ہے ترک وزارت داخلہ کی جانب سے یہ اعلان ایک ٹویٹر پیغام میں کیا گیا ہے تاہم ترکی نے ڈیپورٹ کیے جاننے والے افراد اور ان پر الزامات کی تفصیل ظاہر نہیں کی ہے امریکہ کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے مقدمے میں ان کی دفاع کرنے والی وکلا کے ٹیم نے اس مقدمے پر اپنا پہلا رد عمل دیتے ہوئے صدر ٹرمپ کے خلاف لگائے جانے والے الزامات کو امریکی عوام کے خلاف ایک خطرناک حملہ قرار دے دیا ہے صدر ٹرمپ کی قانون ٹیم کی جانب سے لکھے گئے چھے صفات پر مشتمل خط میں کہا گیا ہے کہ مواخذے کی آرٹیکلز کوئی بھی جرم آئد کرنے میں ناکام رہے ہیں اور یہ سن دوہزار بیس کے امریکی صدارتی انتخابات میں دخل انداز ہونے کی شرمنا کوشش ہے دوسری طرف واشنگٹن نیو یارک اور شکاگو میں ہزاروں خواتین صدر ٹرمپ کے خلاف مظاہرے کرنے سڑکوں پر نکل آئی ہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ آئندہ صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے امکان پر خوف زدہ ہیں پیریس میں پیلی جیکٹ مظاہرین کی جانب سے مسلسل باسٹویں ہفتے بھی احتجاج کیا گیا ہے مظاہرے کے دوران پولیس سے تصادم میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جبکہ پچاس سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے دوسری جانب پنشن اصلاحات کے خلاف ملک کی کئی طبقات بھی اس احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں برطانیہ کی شاہی خاندان نے اعلان کیا ہے کہ شہزادہ حیری اور ان کی اہلیہ کی شاہی حیثیت ختم کر دی گئی ہے جس کے بعد انہیں اپنی رہائشگاہ کی تزہین و آرائش کے اخراجات بھی ادا کرنے ہوں گے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہیری اور ان کی اہلیہ کا شاہی درجہ ختم کر دیا گیا ہے اب وہ اپنے لیے ہز روائل آئینیس اور ہر روائل آئینیس کا خطاب بھی استعمال نہیں کر پائیں گے چین میں ایک عجیب و غریب وائرس سے ہزاروں افراد متاثر ہو گئے ہیں چینی سائنس دانوں نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ایک عجیب و غریب وائرس کی وجہ سے چین میں متاثر ہونے والے افراد کی تعداد سرکاری طور پر بتائی گئی تعداد سے کئی گنا زیادہ ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق پچاس کیسز کی تصدیق ہوئی ہے تاہم برطانوی ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ تعداد سترہ سو کے قریب ہے یہ تے دوستین مراد بلوچ آج کی نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو سرمبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں موسیقی موسیقی